اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ ہانڈی امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسیپی پسند آئے گی سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک ٹو ویڈیو اور سبسکرائب میرے چینل اور پلیز شیئر چلیں اب ہم لوگ انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے چیکن جو ہے وہ ون کیجی لیا تھا ون ٹیبل سپون لیمن جوز تھا ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ہاف کپ یوگر تھا ریڈ چلی تھی ون ٹیبل سپون سالت تھا کرینڈر پاورڈر تھا ریڈ چلی فلیکس تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے گرم مسالہ لے لیا تھا ون ٹیبل سپون لیمن جوز تھا اچھا وینگر تھا اور ہاف کپ یوگر تھا اس کو میں نے اچھے سے سپائسز کو ایڈ کر دیا تھا اس کو اچھے سے میرینیٹ کر دیا تھا جو ہماری بوٹی تھی اس کو میں نے چکن کے جو بوٹی ہے اس کو کٹ لگا دیا تھے تاکہ مسالہ جو اچھے طریقے سے اندر پینٹریٹ کر سائے یہ اس آل انگریڈینٹ جتنے سپائیسی سے ہم لوگوں کے ہم ان سب کو مکس کر لیں گے وین بے وین مکس کرنے کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے 2-3 آورٹس کے لیے آپ اس کو ریپیجریٹ کر دیجئے گا تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اندر سٹلڈ ہو جائے اس کے بعد میں نے 1.5 ٹیبل سپون جو ہے زیرہ لے لیا تھا اس کو مسالہ جو ہے میں نے تھوڑا سا راست کر لیا تھا اور 1 ٹیبل سپون میں نے لیا کاجو اور ایک ٹیبل سپون میں نے لے لی خشکاس اور یہ میں نے سپائسز جو ہیں یہ ایڈ کی ہے میں نے زائیڈ پی لیے گریوی کے لیے 2 میڈیم سائز جو تھے وہ میں نے بیاز لیا تو اس کو چھے سے چاپ کر دیا تھا یوگرٹ تھا 1 ٹیبل سپون لیمن جوز تھا اچھا میں نے خشکاس کو اور کاجو کو کرائن کر لیا تھا تھوڑے سے بلکل تھوڑے سے پانی میں 1 ٹیبل سپون جنجر پیس تھا اور 1 ٹیبل سپون ہی گارلک پیس تھا 2 ٹیمیٹوز تھے چاپڈ 1 ٹیبل سپون سال تھا کرینڈر پاوڈر تھا روستڈ زیرہ تھا ریڈ چیری فلیکس تھے ٹھیک ہے کرینڈر پاوڈر اور گرم مسالہ ٹھیک ہے اچھا اور میں نے 2 میڈیم سائز پیاس تھے اس کو چھے سے چھوپ کر لیا تھا ٹھیک ہے اچھا یہ جو میں نے پیس ٹویڈی کیس میں بلکل تھوڑا سا میں نے وارٹر ایٹ کیا تھا اس میں میں نے ہاف کپ یوگرٹ تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہاف کپ ہی ملک بھی ایٹ کیا تھا اچھا اور میں نے جو کیپسکم تھے وہ بلکل کیوبک فارم میں کاٹ لیا تھے اس کے بعد میں نے پین میں تھوڑا سا آئلی آ تھا ٹھیک ہے دو ہی لائچی لین تھی اور دو ہی سینمین سٹریکس ان کو تھوڑا سا میں نے فرائی کیا تھا ٹھیک ہے جیسی وہ تھوڑی سے کڑک جاتی ہے نا تھوڑا سا ٹھیک ہے ان کا کلر ہلکا سا چینج ہوا تو میں نے پھر اس کی اندر چاپ پیاز جو تھے انینس جو تھے وہ ایٹ کر لیا تھے اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اس کا ہم لوگوں نے پیاز کا کلر چینج ہونے تک اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے بھوننا ہے اچھا اور دوسری سائیڈ پہ جو میرینیٹر چکن تھا اس کو میں نے ساتھ ہی میں نے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے شیلو فرائی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا مزید کر دیا ہے اوکی اس یوں کن سی کر دیا ہوا پیاز کا کلر ہے جسے ہی بلکل ہلکا سا چینج ہوگا د чувھنے اس کی مزید کردیں اسے پہلے میں اس کے اندر دول دوں گی لستن اور اٹھوڑ کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا میں بھولنوں گی ایک سائٹ پہ اس کا مسالہ گریوی کا مسالہ ریڈی ہوتا جا رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم لوگ چکن جا ہے وہ فرائے کرتے جا رہے ہیں اچھا جیسے اس کا ہنکا سا کلر چینج ہوا تو میں نے اس کے اندر ہاف کپ یوگرٹ کو ایڈ کیا دیا تھا اور لسن اور ایڈرو کا پیسٹ بھی جو اچھے سے گرائنڈ ہو گیا گرائنڈ نہیں ہو گیا اس کے اندر ایڈ کر کے بھون لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر اب ایڈ کر دوں گی کاجو کا اور وہ جو کشکا اس کا میں نے ہلکا سا پیسٹ بنایا تھا تاکہ وہ بھی اچھے سے پک جائز کے اندر اس کے اندر ہم میں چاپٹ میٹوز تمام سپائسز سب کچھ ایڈ کر دوں گی اس کے لئے چکن، از یو کن سی دوسری سائیڈ پر ہمارا چکن جو ہے وہ فائے ہوا رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا دیلیشیوز کڑی جو ہے کلی بھی جو ہے ہماری پرےڈی ہے اس کو تھوڑی در کیلئے دھگ کے دوں گی ٹھیک ہے اپٹر 5 کو 10 منٹس میں اس کے اندر تھوڑا سا نندود آپ کپس ہو ہے چیز کو چسے نکس کر دیں گی اور جو کیا کروں گی یہ چکن فرائیڈ چکن اور جو کیا کروں گی یہ چکن فرائیڈ چکن اور جو کیا کروں گی یہ گریبی میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے اندر ایک کپ جو ہے کریم ایڈ کر دوں گی اور اس کے اندر ایک کپ جائے گا پانی کا اس کو دہا سا مکس کروں گی یہ سیدہ کلر اور اس کو میں تھوڑی دیل کے لیے 5 منٹس کے لیے ڈھکے رکھوں گی تاکہ گریبی اچھے سے پک جائے اچھے سے اچھا سا ہا ہے لیور ہر چیزی جو ہے وہ ہماری بورکیوں کے اندر بھی آجے چکن کے اندر بھی آجے مزے کی گریبی ہو جائے اور ہماری مزے ڈار آل ڈھان ڈیو بیس کو گریبی ہے اچھے اس کے اوپر میں نے ٹاپنگ جو تھی ٹاپ پہ تھوڑی سی کسوری میتھی جو ہوتی ہے ڈرائیڈ وہ سپرنکل کر دی تھی اسے بہت مزے کا ایک فریقرنس آتی ہے اور بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی کریم ڈال دی تھی اور تھوڑا سا میں نے بٹر ہیڈ کر دیا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں اپنے پیاروں کو مزے مزے کے کھانے کھلاتے رہیں اپنے پیاروں کو بہت سا پیار دیں کیونکہ کچھ لمحات ہم لوگوں کو دوبارہ نہیں ملتے تو جو آپ کو مومنٹ جو لمحے ملے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لئے یہ خدمت جاری رکھئے اور مجھے بہت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پیمان اللہ سا خیال رکھیں